موسیقی 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 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی سچی محبت ہے وہ اس مہینے میں کچھ ہو یا نہ کو کم سے کم بہت سے بات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی ذات مبارکہ کو یاد کر کے اپنے دل میں نور پیدا کرنے گا اور ہم تمام کا دینہ یہی ہے قرآن تعالیٰ کی مطابق کہ بزرگوں کی یاد جو ہے نا وہ ہمارے لئے قرآن کو کچھ پارا ہوتا کرتی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تمہارا کو بتا رہا پاٹ در پاٹ سیرت عوضی آزم آپ کے سامنے بے شروعنا صرف اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کرنے اور آپ کے سننے کو گفت سے فرمائے اور اس کو ہمارے لئے صلیعہ نجات ہمارے لئے اللہ انہا علیاء اللہ لا خوفن علیکم پر آپ کے سامنے خبردار خوشیان کہ اللہ کے بنیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ دیتوں یعنی اللہ کے علیاء جو اس دنیا میں جیتے ہیں وہ بے خوف ہو کر جیتے ہیں بے غم ہو کر دیں خوف کا کاملوب جو ہے یہ دنیا میں دونک سننہ نے ذکر فرمایا ایک خوف اور ایک غم غم تک ہوتا ہے جب جیسے کہ مثال کے طور پر ہمارا کوئی انتقال کر لیا ہے تک نہ غم ہوتا ہے یعنی بدلہ ملنے کے بعد افسوس ہوتا ہے کم ہوتا ہے لیکن بدلہ ملنے سے پہلے ہمیں خوف پہلا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا کیسے ہوتا تو دنیا جو ہے یہ داروک عمل ہے یعنی عمل کرنا ہے بدلہ کاملے گا ہمیں آفرہ تو خوف کا تعلیم جو ہے کہاں سے ہے دنیا سے ہے اور اللہ تعالیٰ کا احساس اللہ تعالیٰ نے بنیوں کے لئے کہا کہ نہ انہیں خوف ہے مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کسی چیز کا ڈھم نہیں ہے کوئی بھی چیز آ جائے سک ان کے تابعے پر جاتا ہو کوئی بھی چیز ہو اور جو دنیا میں انہیں خوف نہیں ہوگا تو کل قیامت میں جب یہ اپنا بدلہ دیکھے گئے تو ان کو کسی چیز کا بھم بھی نہیں ہوگا کہیں گے اللہ میں تو راضی مکس دے بھائی راضی مکس دے تو پتا کیا جانا ہے کہ بنیوں کی جو ساتھ ہوا کرتی ہے وہ دنیا میں بے خوف اس لئے ہوا کرتی ہے کہ وہ اللہ رب العصد کی ہو جانا کرتی ہے اللہ پہ سکر کر کے وہ اللہ رب العصد کے سائے آتفت میں انہیں زندگی کو قلار دیتا ہے اور جو انسان اس طریقے کی زندگی کو قلار دیتا ہے تو اللہ اس کے لئے کیا محاطہ فرماتا ہے وَلَا مُن بھی اثر ہو کہ ان کے لئے تلقیانت میں کوئی امام نہیں ہوگا اس لئے تو غوثی آسمت اللہ مطار حمد کی ساتھ ارشاد باتی میں کہ تلقیانت کے دن میرا مرید کوئی جہنم میں لے جائے مریدی لا تکم اے میرے مرید ڈرنا کیوں ڈرنا نہیں ہے اس لئے کہ میں تیرے ساتھ ہوں میں تیرے ساتھ ہوں اس لئے اور یہ چیز میں ہمیشہ بتا دیتا سہر رہا جیسے مثال تھی مرا ایک طاقہ ہے نا اب اس کا طاقور یہاں سے کوئی پیچ پر کٹن ہوگی ہے نہیں اب جب نہیں ہے تو یہ مثال سمجھ گئے پیچ پر کٹ گیا تو سمجھو مٹ گیا ساند رہا سمجھو پہنج گیا اب میں آپ کو بتاؤں گا کیوں کہ میں نے سوچا کہ پاٹ در پاٹ کر کے سیرت احساس آج جو بتانے احساس یہ ہوگا آج کیا آپ کے سامنے مطلعہ ان کا تمام ملیوں کی گدر پر ہوتا ہے تو کن کن آنیا نے غفظ آسن کی پہلائیس سے پہلے بشارت کی تھی وہ بھی آنیا سے پکیا جائے جیسے کہ نبی کے آنے سے پہلے ہمارے آتا ہے جہاں سمجھو اللہ عزم کے آنے سے پہلے تمام ملیوں نے بشارت کی تھی احساس جتنے بھی آنیا آئیت ان صاحب نے اپنی قوم سے ہی کہا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے تو تمام نبیوں کا ساتھ آتا ہے ایسے بھی ان سے پہلے جتنے بھی آنیا آتا ہے جتنے بھی آنیا تمام ملکوں نے یہ بھی بشارت کیا تھا کہ پانچمیں صدی ہیجری میں ایک اللہ کا ایسا ولی ہوگا جو اپنے مجمع میں اعلان کرے گا کہ قدمی حبادی اللہ کو لے رکھاتے والی ہوتا یعنی میرا یہ قدم تمام ولیوں کی قدر مہتا ہے اور ان کا قول سچا ہوگا ان کا قول اللہ کا بنا سچا ہوگا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے تمام ولیوں کا سرگار پر آیا یہ میں یہ بشارت کیا تھا تو یہ چیز میں آپ پہ سامنے ہاتھ پیش کرتا اس کے بعد سوالے چلی تو برانے کا مصد میں آپ ابھی آئیتِ عریوہ پر بستروں کرتا ہوں اللہ نے فرمایا اللہ اِنَّا ہو لیا اللہ اِنَّا ہو لیا اللہ اِنَّا ہو لیا خوضہ خوش یار اللہ کے بلیوں تو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف کوئی خوف ہے اب میں آپ کو بتا لو بعد لو یہ جو میں تھاگے کی مثال ہی ہے اگر یہ تھاگہ بلکل متصر ہے مثال کے طور پر آپ نے کونک خودا اب جب دھوئے سے تو پانی نکلے گا اگر اس کا پڑھ نارک تو نارک بنایا اگر اس کا نارک بلکل سیدھا اور صحیح ہو بیچ میں نہ گھڑے ہو نہ دھوپے ہو نہ دھوپے ہو تو جہاں تک آپ پانی لینا چاہتے ہیں وہاں تک آ جائے آئے جاتے ہیں بلکل آ جائے لیکن بیچ میں اگر توڑ گیا بیچ میں اگر توڑ گیا تو نہیں آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل خیامت کے لیے تمام لوگوں کا حساب اور مصاب کٹ جائے تمام لوگوں کا کیا ہو جائے گا حساب اور مصاب یہ نہیں کہیا یہ میرا باپ ہے یہ میرا بیٹا ہے یہ فلاں ہے کوئی کام نہیں آئے گا یعنی بیٹا باپ کی شفار یا یہ کہے گا پھر بیٹا مائن بیٹی کیا ہوتا جو دے دے نہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صابتہ حساب نصب کیا ہو جائے گا کٹ جائے گا اللہ حسابی و نصبی صرف باقی کون سی ذات رہے گی میرا حساب اور میرا حساب اب جب آئیے میرا نصب اور میرا حساب کیا رہے گا باقی رہے گا نبی کریم صور احساب آیت نمبر فولٹی فور اللہ کے نبی جب آئیت تطحی frightے معاقی ہوئی آئیت تطحی dinner معا BA کیا تعریف آئیت تطحی crít开 حسابین مends کیا ہوئی او معمیت عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے جانا مجرے کیا آپ کی کھانے کو پاک کر دیا یہ آئیت تطحیر ہے تو یہ آئیت تطحیر معاقی مزدی تو اللہ کے نبی صلوات و علیةילہ اس کی تفسیر میں علامہ ابن کسیر علامہ سوچی علامہ قرطبی علامہ ساحل روح المعانی علامہ جامعی اور قرآن تمام مفسیرین اکرام کا بھی انتفاق ہے کوئی وہاں بھی اقتبادی اطراز نہیں کر سکتا میں آپ کو لے کر جاؤں نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے نبی قریم تشریف فرما ہے اور دیکھتے کیا ہے کہ حضرت علی آئے حضرت علی آئے اور آنے کے بعد کہا اے علی خیل راہ مبالک پر بٹھا دیا جان سمجھتے ہیں آنے مبالک اس کو کہتے ہیں بٹھا دیا اور ایک چانب بیا اے چاندیا اور اڑھا دیا اور اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ اے اللہ تُو نے میرے گھر والے کو پاٹ کر دیا ہے یہ میرے پورے گھر والے یہ کیا ہے یہ میرے پورے گھر والے روایت میں آ رکھا ہے حدیث بہتا حضرت عمد صلی اللہ باکر کھڑی ہے کہا یا حسول اللہ ہمیں گے لیجی تو نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا اے عمد صلی اللہ اللہ نے تمہیں پہلے سے بھی ساتھ عطا فرما دیا اللہ نے کیا کر دیا ہے پہلے سے بھی ساتھ عطا فرما دیا ہے تو اللہ کے نبی نے اس وقت جب چاند میں دیا اور لیلے کے بعد کہا کہ اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں جو ان سے بہت بک کرے گا یہ لفظ ہے میں بتا رہا جو ان سے بہت بک کرے گا ان سے جوہاں رہے گا ان سے تعلقہ رکھے گا تو ان کا جو تعلق ہے وہ مجھ سے کبھی نہیں پوٹا ہے یہ دارا کی طرح ہے یہ پرنانے کی طرح ہے کہ یہ بھی ملکل سیدھے ہے ان کا نصر مشتہ پہنچ جائے گا تو جب ایک پیاسا اگر بانی کو چاہتا ہے تو ایک نارے سے بانی لے کر وہ پیاس کو پھجا لیتا ہے تو اگر کوئی انسان ایمان کو چاہ رہا ہے تو جب تک ان کے ساتھ نہیں ہوگا اگر کا ایمان کا مکمل ہے اب اس سے کیا اعتراض جو دو اعتراض کرتے ہیں لوگ ولی کو مانتے ہیں ولی کو ہم ایسے نہیں مانتے ہیں نبی نے مانتا ہے کہ علی ولی نہیں ہے کوئی نبی کو نہیں ہے حضرت فاطمہ ولی جانے ہیں حضرت ایمان حسن ولی حضرت ایمان حسن ولی نبی نہیں اور نبی نے خود کہا ہے اسے مہم پر کرو کیوں قرآن کہتا ہے اللہ ایمان آلیا اللہ ایمان آلیا آپ کا دوست کوئی شرعہ نہیں کوئی دوست رکھیں گے یا جوہے جو آدمی جوہ شرعہ پیتا ہو گالی دیتا ہو گلوچ کرتا ہو آپ اس کو دوست رکھیں گے نہیں رکھیں گے تو جب آرکھ ہو کس کو چاہیں گے کہ میرا دوست ہو اچھا آدمی میرا دوست یہ کو چاہیں گے اللہ کہنا ہے والی دوست ہے والی رمانہ میں کا ہوتا ہے دوست والی ہلا اللہ کے دوست تو والد اس کو دوست رکھیں گے بھارہ جوہاں نہیں ہو جوہاں نہیں ہو نیکوکار کوئی کو ڈ jackets свою اب نیکوکار کون ہے نیکوکار کون ہے اب نیکوکار کرlli ہے جو نبی سے محببت جو نبی سے محببت کہے نبی سے تانچوں رکھے نیکوکار وہ نہیں ہوتا جو نبی کو کہے دست نیکوکار ہو نہیں ہوتا جو نبی کو کہے کہ پیار نہیں ہے نیکوکار تو وہ ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے نبی کی محبت میں اور اللہ کے نبی اسے آت کر دیتے اللہ کے نبی اسے آت کر دیتے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ ایک تھنگی کا موجود ہے جید نبی کا موجود ہے آپ اگر بجائی اوڑ کر کے سو رہے کمبر اوڑ کر کے سو رہے تو آپ کا بدن گرم ہو جاتا ہے کی نہیں بدن بودن میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو دھنڈی کا موسم ہے آپ کا اثر کیوں نہیں کرتا تو آپ کہیں کہ میں کچھ دیر تک اس گرم چیز کو اوڑ کر رکھا تو اس گرم چیز کا اثر میرے جس میں ایسا پیدا ہو گیا کہ یہ مجھے گرم کر دیا یا بھی ایک کوئی چیز جس چیز کے یہ بنائی گئے ہو اگر اس کی صحبت میں کوئی آدمی رہے تو اس کا اثر ہوتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے اب ربو بکر نمی کی صحبت میں علی نمی کی صحبت میں ہے کی نہیں یہ کھلا ہو کوئی امکار کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے تو جب کمل کا اثر انسان کے جس کے تھنڈی کو دھوڑ کر سکتا ہے تو ہمارا حقیقہ ہے کہ ایک انسان جب نبی کی صحبت میں جائے تو ابو بکر کوئی آدم نہ پہچانے تو جب نبی کی صحبت میں جائے تو اسے صحبت میں جائے ملتا ہے کی نہیں ملتا اور ایک چیز ہے امرتنا ایک اتیقہ اور ایسا اللہ تعالیٰ جب بھی کسی نبی کو پیدا فرمایا گیا اس کے اندر دو صفت پیدا فرمایا دو صفت ایک تو نہ ہوا تھی اور ایک شہادت ایک نبی کی اور ایک شہادت کی اور یہ میں نے کر رہا اللہ تعالیٰ سیوتی علی رحمہ پر پاکے اپنی کتاب امباو نسکیہ کی حیاتی رنبیہ اور اپنی کتاب الہامی بھی فرمایا گیا اب جب بتاؤ نبی کہتے تھے ان حسائل امینی واعنا ملے حسائل حسائل اس سے یہ کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نبوت کے ساتھ شہادت کی بھی صفت دیا ہے کیا کہ دیا ہے نبیہ دیا ہے نبیہ اور جب شہادت کے ساتھ نبوت کی صفت دیا ہے اور نبیہ نے کہا حسائل اس سے ہمیں حسائل سے اس لئے تو یہاں میں حسائل لہی ہوئی کیا ہے تو کہہ دینا اللہ کے نبیہ سیدہ شہادت کی جنہ کے لئے یہی چیز ہے تو اب ایک تو نصب پورا ہوگا ہے اور جب نصب پورا ہوگیا ہے تو آپ دیکھنا ہے کہ ان کا نصب کہاں کہاں چل رہا ہے ان کا نصب کہاں کہاں چل رہا ہے جن کے اندر حسائلی اور حسائلی نصب ہوگا تو اے وہاہیو سنو تم زندگی پر پراتے رہو گے لیکن جب قیامت کا منظر ہوگا اللہ اجازت دے گا نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور میں آپ کو غیرن جی کے ساتھ کہاں ہوں اللہ اجازت دے گا جب اللہ صاحب کہے گا بتا تو کیا پڑھ کر آیا ہے کیا پڑھ کر آیا ہے کہے گا نماز کہے گا نماز میں آپ صرف بولتا ہوں پون پیپر لے کر آگا اللہ کہتے کہ مجھے دو بھک کر اس ٹام پیپر میں کہ نماز ہم کی بخشش کرے گی کوئی کہہ سکتا ہے کیرنگی کے ساتھ کہہ سکتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ نماز نہ کر آیا مگر آپ بتاؤ جب قیامت کے دن نہ نماز کام آئے گی نہ روزہ کام آئے گا نہ حج کام آئے گا نہ سکات کام آئے گی نہ سکت کام آئے گا نہ صدقہ کام آئے گا تو کیا کام آئے گا پڑھا مگر ہمارا یمین ہے کہ نماز کام آئے گا روزہ کام آئے گا صدقہ کام آئے گا لیکن سبوز کر لو کہ اگر یہ کام نہیں آئے تو کیا آئے گا سبوز کر سکتے ہیں نماز یا اگر یہ کام نہیں آئے گا تو کیا کام آئے گا جیسے کہ ایک مثال کے طور پر اگر کوئشہ سے جہاز سے جا رہا ہو پالی کے پالی کے جہاز سے پا جا رہا ہو تو جہاز پر جانے کے بعد ایک پیرا شروع دیا جاتا ہے کہ خدا نفستہ جہاز اگر خراب ہو جائے تو کم سے کم بچانے کا طریقہ اور دستہ تو یہ کو دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا کہ ہی بھی جاؤ کم سے کم ٹرین میں آپ جا رہے ہو تو آپ کو اگر کرتے ہیں یقین ہو کہ وہ سکتا ہے کہ پڑھنٹی سے گر جائے گی یقین ہو جائے گا تو چین کیچے دو ٹرین بھو جائے گی یعنی ایک آدمی انسان کو بچانے کا کچھ نہ کچھ بھی جائے گا میں پوچھتا ہوں جب ہو سکتا ہے کہ تیری نماز بھی آقانی میں وہ تیری نماز مو پہ پاکی جائے تیرا سکاة بھی آقانی میں وہ تیری سکاة مو پہ پاکی جائے جب کم کچھ کام نہیں آئے گا تو کیا کام آئے گا تو ایک ذات کام آئے گی ہے وہ ذاتِ مصطفاء وہ ذاتِ مصطفاء ایسے حدیثِ مبارکہ سنو اللہ کے لبی فرماتے ہیں کہ جب میرے امتیوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا اندھا مجھے اجازت دے گا میں سجدے میں بھیجاؤنا میرا سجدہ اتنا نمبر ہوگا کہ جب تک میں ایک ایک امتی کو جہنم سے جنت کی طرف نہ نکال دو تب تک اندھا مجھ سے کرتا لے گا اے محمد عرفانہ سے کر عرفانہ سے کر آپی نہیں عرفانہ سے محمد اپنے سر کو اٹھا تو جو مانتا ہمیں تجھے عطا کروں گا جب تک میرے ایک ایک امتی کو میں جہنم سے جنت پر اران دوں گا میں اپنے سر کو اٹھاؤں گا نہیں مگر کس کے لئے کنہگار کے لئے مرتد کے لئے نہیں یہ بھی عادت کنہگار کے لئے یہ شخص کس کے لئے ہوگی کنہگار کے لئے مرتد کے لئے نہیں مرتد کا مطلب یہ آج کل کی زمان میں وہاں بھی دے وردی آئے حدیث تقلیل یہ سب ہے مرتد یعنی ارتدار دین سے ارتدار جنا دین سے پھر جانا اسی لئے اپنے ایمان کو اگر بچانا ہے تو ذاتِ مصطفیٰ کو اپنا حسیلت ایمان کو اگر بچانا ہے تو محبتِ حصول اپنی آنکھوں میں رانی ہو کیسے جیسے کہ حضرتِ امامِ حسن میں رانی ہو جیسے کہ حضرتِ امامِ بانچن میں رانی ہو جیسے کہ حضرتِ امامِ حسن میں رانا تھا امامِ احمد بن عمد یا حضرتِ جنہِ برداری ہو یا ساجہ طریق نواز میں رانا تھا اور یعنی اکرام کے طریقے صوفیات پر جب تک قائم نہ ہوتے انتہاں تعالیٰ تمہارے امام تو بلکہ لکھا جتا ہوتا ہے آج ہم تمام الحمدللہ ہم صوفیہ اکرام کو کیوں مانتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نگاہوں میں ج glory اسی لئے ہم کہتے ہیں یہ پیری مریدی کیا ہے کیای گای نہیں پیری جب تیرے میں کوئی پیر ہوتا اور کوئی مرید ہوتا ذکر سمجھ رہا ہے نہ ٹیر میں کوئی مرید ہے تو سمجھتا سمجھتا تو وہ ہے جس کے پاس سمجھتا ہو کہ باپ بیٹا اس کو کہتے ہیں میں تیرے پاس کوئی بیٹا ہے میں نے ٹھیک ہے میں سمجھ میں آتے ہیں بائیل بھی منا لے پھر اپنی کو منا لے کبھی کو معلوم ہوتا ہے اسی لیے آپ کو میں بتا دوں آدیس مبارکہ میں میں آتا ہوں میں اس کے آدیس مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی رسول فرماتے ہیں آیت کریمہ پر لیت باست سمجھ میں آگئے کہ اولیاء اکرام کا مقام اور مرتبہ کس دنیاں پر لڑا ہے اب یہ حدیث مبارکہ دو سارے شریف انہا پیڈلی فرماتے ہیں کہ اداع جب بندہ کیا کرتا ہے صفح کر دیتا ہے نوافیل کے ساتھ اداعاتوں کے چیام کرتا ہے نوافیل کو سب پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ اپلو دی مرتی اللہ اللہ علاہ ورمان دی مرتی اللہ علاہ ورمان دی مرتی اللہ علاہ ورمان دی کسی کا باپ اس کو ضعیم نہیں کہ سکتا کیا جاتا ہے اللہ کے بندہ کوئی نوافیل بڑھتا ہے اور نوافیل بڑھنے کے بعد کیا بڑھتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے کیا بڑھتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کے قریب جب وہ اجبتا ہے تو اللہ کا بندہ اس پر ایک نام چاہتا ہے کیا نام چاہتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اس کا مام بن جاتا ہے کیا بڑھتا ہے اللہ اس限ی لاکس کی تشریف لوگ پہ بیان کر دیا ہے مگر میں آپ کو بتائے اللہ ہاں بن جاتا ہے اللہ سواہ بن جاتا ہے اللہ کار بن جاتا ہے کرتا ہو دیتا ہو میں دینا خدا کرتا ہے بھولتا ہو میں بھولنا خدا کرتا ہے چلتا ہو میں چلنا خدا کرتا ہے اب سب دیتا ہے مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمی والا یہ بندہ ہے لیکن یہ بندہ جو کمی والا ہے یہ بندہ جو کمی والا ہے اپنی مرضی سے نہیں کرتا اللہ کرواتا ہے اسے کیا کرتا ہے اللہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا اللہ بولواتا ہے اسے اپنی مرضی سے نہیں چلتا اللہ چلواتا ہے اسے اسی لئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے گا ایک سہاری دیر سے بھیا یا رسول اللہ آپ کبھی کبھی مزاد میں کچھ بول دیتے ہیں تو کیا وہ بات بھی ہمیں لے لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لات ہو گیا اور اللہ کے نبی نے کہا تیرے صحابہ سنو میں کوئی بات اپنی تنسلی نہیں کرتا ہوں اللہ جو اپنے پر نہیں فرماتا ہے وہی بات میں بولا کرتا ہوں کوئی بات میں بولا کرتا ہوں اب نبی کا مقام تو بہت عالی ہے ان کے مقام کو سمجھنے کے لیے ہم قاسر ہیں کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے بھوڑا بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا جبنے کی انبیاء آئے رسولانی اعزام آئے کوئی میں حبیب کا مقام نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کیا ہے ایسے یہ اپنے پرس کو بہت دیتا ہوں بس اپنی آدم سے جو چاہتے ہیں وہ نشروع کر دیتے ہیں ان میں دھیان کرتا ہوں اپنے ایمان کو بچاؤں کہ ایمان کس کے پیچھے چلنے سے بچ گیا زہمانی با اب میں پرام بولی اللہ اب ضرع بتاؤ اللہ کی بولی کبھی ختم ہو سکتی اگر کوئی یہ یقینہ تھے کہ اللہ کی بولی ختم ہو سکتی ہے تو وہ قافر ہے کیونکہ اللہ کی بولی جو ہے وہ کیا ہے ہمیشہ ہے ہمیشہ سے رہے ہے اللہ کا بہلہ کبھی ختم ہو سکتا اللہ کا سنہ کبھی ختم ہو سکتا اللہ کا رحمت اللہ نہیں ختم ہو سکتی نہیں تو یہاں پر اللہ نے کہتی ہے حدیثِ خصوصی میں اے میرے بندے نیک بندے تو میری عبادت تک کے میرے حدیب ہو جاؤ میں تنی زمان بن جاتا ہوں تو میری تنی کان بن جاتا ہوں تنے آن سے بن جاتا ہوں دیکھنا میرا ہوگا بسر میری کو آن میرا ہوگا اس میں دورانیت کے لیے ہوگی تو اب اللہ کے ولی کو ہم زندہ کسی لیے مانتے ہیں دیکھنا بہتی 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 ہے اللہ کے ولی کو ہم زندہ کسی لیے مانتے ہیں کہ اللہ کے ولی نے سب سے پہلے اپنی نصبیت کو حضرت فاطمہ و علی تک پہنچایا تو آپ نے ظاہری چیزم کو نصب کے دور سے کامیر چلیا نصب کے دور سے جا چلیا کامیر چلیا اب جب نصب کے دور سے وہ کامیر ہوگے اللہ نے ننام فرمایا کیا ہی نام کہ اب راتوں میں تُو جا راتوں میں تُو ننام فیل پڑ عبادت کر ریاست کر اب اس سے فائدہ کیا ہوگا عبادت تُو کرے گا قربیت میری حاصل ہو جائے گی اور جب قربیت حاصل ہو جائے گی تو اس سے فائدہ یہ ہوگا سمان تیری ہوگی بولی میری ہوگی آن تیری ہوگی دیکھنا میرا ہوگا قدم تیرا ہوگا چلنا میرا ہوگا ہاں سے دینا تیرا ہوگا لیکن اس میں تیرا ہوگا اور میرا تیرا ایسا ہوگا کہ سوال میری نمی حاصل ہے آن میری نمی حاصل ہے قدم میرا نمی حاصل ہے آن پاسار میری نمی حاصل ہے تو تم دنیا میں جب تک اس دنیا والوں کی نظروں دے گا تو بھی زندہ رکھوں گا اور اس دنیا والوں کی نظروں سے جب سمین کے اندر جائے گا تو بھی زندہ رکھوں گا اور ایسا زندہ رکھوں گا کہ ایتنا مقام دوں گا کہ جس طرح میں زمین پر نہیں ہو لیکن زمین پر میرے ہمارے دے زمین ہوالے اگر مجھے پکار دے گے تو میں مجھے آواز کو سننے دا ہوں اے ایتنا مقام دوں گا کہ ایتنا مقام دوں گا کہ ایتنا مقام دوں گا اسی وجہ سے ہم شیف عطل قادر چیلانی کو مانتے ہیں بات سمجھ میں آگے ہی اب جو لوگ بولے گئے یہ والی کیا آجے تو پہلے والی کو سمجھ سمجھ میں نہیں تیرے بولنے سے تیری زمان کرنی میں نے تقریر میں مشلے سال کی سرزمین نارائن کے ریڑ پر جو میدر سے آگے ہیں مقام پر میں نے ایک بار کہیں کیا کہ آج بھی دیکھو حقیقت چھوپ نہیں سکتی بناور کے وصولوں سے ہم جو ہے وہ سمجھ میں بولتا ہے آج بھی تم محامیوں کو دیکھو گے وہ کیا نام لیتے ہیں بہوسی آزم وہ بھی قوتی ہے لیت زمان سے لفظ دھولتے ہیں بہوسی آزم تو میں نے اپنا کہا تھا ارے میں نے بہت سکر محام پر کر رہے کہ دائیوں سے بھی اپنا بہوسی آزم پر کر رہا بہت مقام یہی چیز تو الحمدلہ ہم اسی بہوسی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک یہاں کا سننے کے لیے اور صحیح حاصل کرنے کے لیے اور اس پہ یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہمیں بہوسی آزم کی اس سیرت کے ستے دخائی ہماری بہت اور اکیاروی کا رہو ہی نا ہمارے لیے اہت مبالک اور مسکر مدینہ اتنا بہنا مدینہ ہے کہ ہم تو یہ ہی چاہتے ہیں کہ اللہ سچے دل سے اپنے بہوسی پاک کا نام لے ہو تو ہماری دیگری بہت آپ لے کر کے لیے تو اسی سیرت کے لیے حضرت مہوسی آزم نبی اللہ تعالی رنگو کے آباؤ ازداد جن میں ہمیں وہ سید جارے سالہ نگرہ اور سید جارے کا مقام و مطابق کیا کسی سے چھوپا ہوئے اہلی بائیت کا مقام کسی سے کیا چھوپا ہوئے اہلی بائیت وہ ساتھ کا نام ہے اس ساتھ کا نام ہے جس کو نبی کریم صلوطہ وآلہ وسلم نے مقام باتا ہے جن کے لیے اکنا کہ نبی صلوطہ وآلہ وسلم نے فرض نماز کو دیر کروا دیا امام حسین کی سجدی کو نبا کیے حالت کہ بتاؤ فرض نماز کا مطابق باتا ہے یا امام حسین کا میں تو ان کا امام حسین کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی ہوتا ہے فرض کو دیر کر سکتا امام حسین کے مقام لے تو اب اس جمعہ میں حسین کی مقام باتا ہے تو مرد کے توسی آزم رضی اللہ مدانہ ان کو جو ہے وہ اپنے والد کے نصب کے اعتباد سے حسنی اپنے والد کے نصب کے اعتباد سے کیا ہے؟ حسنی اور اپنے والدہ کے نصب کے اعتباد سے حسین اس کو اردو میں نجیب تقرائب کہتے ہیں یعنی دونوں طرف سے باہ اور ماں دونوں کی طرف سے سجد ساتھ ہیں بس آباد ایسے ہوتے ہیں کہ والی سید ہو ماں سید نہ ہو بس آباد ایسا ہوتا ہے کہ ماں سید ہو والی سید نہ ہو لیکن غوثی آزم کا مقام کو مقام ہے کہ نجیب تقرائب سالہ اور سب سے پہنے میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت غوثی آزم مضی اللہ تعالیٰ علیہ کے جو نامنا ہیں یہ بھی اللہ کے بہت بڑے حضرت بہت بڑے سو ملی رحمت اللہ اکھا جائے حضرت سیدہ پانکا امور سائے جو غوثی آزم کی والدہ ان کے مالی تو غوثی آزم کے نام ان کا نماؤں ایسا تھا کہ اس وقت جو تھے جیران شاہر جیران جس کو غوثی آزم جیرانی ہوتے اس کو عربی میں جیر کہا جائے سعودی اور خاص تا اگر دوبے چکے رہے تو الحمدللہ یہ مبارک مہینہ پورا مہینہ دوبے میں بڑھویڑے دوسی آزم سے منایا آپ کو سمجھتے ہیں کہ دوبے مہینہ کا وہاییت ہے لیکن سنیہ کے بھی ہے کہ اگر کوئی آپ کا چھوپا بگیرہ کہا جیران تو کہتا ہے مہینہ کیونکہ بہت 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 سعودی بہت سعودی آزم بہت 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 سعودی 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 ہوتے لئے ہاں جو سرخیص برام بن چکے ہی ہی وہ رہو دوپرے دوپ پیسے بہت نیمی مہینہ تو میں بتا یہ رہا بہت بڑے مشایف اکرام میں سے تھے اور مشایف کے سانس سان اللہ نے اتنی دولت عطا فرمائی تھی کہ جیران میں امیتی دولت کا چرچہ تھی یعنی اللہ تعالی اہم دیلی کرتے دولت ہمارے پاس اگر اڑو روٹ پی آجاتا پی پی دوکر لگا بیٹ جس کے پاس جنرین قومت رہی تھی وہ اتنی کچو شرہ تھا میں کوئی جنرین اللہ تعالی ہم صحیح بنائے بس میں یہ نہیں کہ رہا بس صحیح بنائے ایسا صحیح کہ ہماری وجہ سے اللہ تعالی کسی کا پی ڑڑ ہے کیونکہ ہم کیا رہ جائیں دو کپڑے ایسا چیز مشغور تھی کہ اگر کسی کو دیکھ بہتے ہیں ایک نظر تو اس دل بھی روشن بڑھاتا یعنی جس کو دیکھ دیکھ اتنے بڑے کہ نانا وہ صرف پاک نانا کی بات کر رہا رہا نہیں صرف پاک کی بات نہیں کر رہا ہوں مارے زباندان جس نور والا ہو ایسے نہیں کہتا گوسی پاک کیا کہ گوسی پاک کے در تک جھوٹا بننا ہمارے بھی بات ہے اور ہم تو کہتے ہیں کہ گوسی پاک کے جھوٹوں سے جو پتر ساکھتے ہیں وہ پتر گوسی پاک کے در کی بہت 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 کیونکہ نظر پر جائے گوسی پاک کی یہ ہی کافی بہت کی بس ات نظر چاہیے زندگی کے لیے یاؤ سیاظم اگر میں کہنا ہوئے لوگو سنو اگر کم تیام میں کچھ کام آئے نہ لیکن نسبت عبدال قادر جیانی اتنے یقین سے اپنے تکلی میں بات دو کہ کچھ کام آئے نہ اگر کم پوچھ لگو کی باتوں میں چپی باتوں میں مطلب ہو اور ایک بات یاد آگئی ابھی بات بہت یاد آجاتی ہے بیش میں بات یاد آگئی کہ اللہ کے بہت بڑے بزرگ تھے جن کا رام مطلب موسیٰ سوحا کرنے مطلب لائے اس کے بارے مطلب بہت اعتراض کر گئے ابھی میں اسے تین دن پہلے یہ دواز کیا اس میں موسیٰ سوحا کیا کول سے وغی مطلب یہ ایسے وغی نہیں مصوب 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 کس کو بہت مطلب یہ کپڑے پہنے دیکھنے میں تو دیکھتا کہ مگر اللہ بات اوپر کرم مصوب پری اور آلہ حضرت نے انپل خوز میں واقع سکر بھرمائے اور حضرت شاہ عبدالحفی مہتیس دیلوی نے اپنی کتاب میں پڑھائے اور بڑے تو بڑے دیوہدیوں کے آلیب نے بھی کتاب میں پڑھائے کتاب پڑھائے ابھی بھی ان کا مسائل جو ہے گجرات کے سرسویر میں بھو دیلوی ان کا حال یہ تھا کہ ساڑھی پہتے ساڑھی آدھ اور چوبی پہتے ایک مرد پر ان کا بات جو میں بات اس کے مات اعتراض کیا ہے اس کی جہال پر خسن جو اعتراض کیا ہے اس کی جہال دو لازل میں جواب دیلی کیوں اس لیے کہ آلیب جو ہوتا ہے وہ غرمو کے لازل کو سمجھتا ہے چاہلیب جس طرح سمجھتا بات رہے سمجھتا نہیں ملو اس کو پوچھو کیا نہیں بات سمجھتا سمجھتا یہ وہ ان کو سمجھتا یہ پہلے 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 جہاں پہلے وہ پہلے 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 کجر پہلے پہلے جامعہ مسجد جمہ پہلے پہلے مرسل مسجد دیل پہلے پہلے خیال رہے پہلے آپ نے یہ کون سا لباس پیٹ کر پیدا ہے چلیں آپ یہ لباس اتار دیئے سب اور اتار کر کے اچھا پاپا پیٹ کر کے جمعہ کی نماز کے لئے جلیے میرے سب اتار دیئے یہ کلیم کیا ہو گیا کہ امام صاحب بلکہ چلو گیا اتار دیا لباس پیدا جمعہ کی نماز کے لئے پہنچے جیسے ہی پہنچے جمعہ کی نماز کے لئے آزام کوئی تقبیر کریں گے تقبیر کہنے کے بعد جیسے ہی حضرت موسیٰ صحابت اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ کہا اللہ تعالیٰ جیسے ہی کہا پوری مسجد کی بیوار سلسوں میں ان کے کپڑے اتر گئے اور جو کپڑا پہنے 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 ہوئے تھے پھر سے وہی کپڑا چاڑ گیا جو جنیا پہنے ہوتے اور اس وعبیے کو کوئی ایران ایران خیار نہیں دکھا مجددی آزم نے لکھا ہے شاہ برزیر مہتر تہری نے لکھا ہے بتاؤں اس کے بعد ان کی زبان سے ایک جمعہ ہی ملا یہی چملے کو وہاوی دیوندی سمجھ نہیں ساگی اور سب سے بات رہا ہے جاہی پہنے سب سے بڑا توسیر کو چرچرچر کر لے کچھ بھی سمجھ نہیں ملا اور انہوں نے بہت برے چملے ان کے اس میں کہے ایک جملہ انہوں نے لکھا میرا خابند حیل اللہ یموت ہے مجھے بیوہ کیے جاتا ہے کیا ہے میرا خابند حیل اللہ یموت ہے مجھے بیوہ کیے جاتا ہے تو اس میں بہترین نے کیا کہا ہے دے لو یہ موسیٰ سوحاق کو یہ لوگ ولی بولتے موسیٰ سوحاق نے اللہ کو کیا کہتے ہیں خابند کا خابند کس کو بولتے ہیں شعورت کو بولتے ہیں شعورت کو بولتے ہیں رام زبان میں آپ کو کیا سمجھے گئے شعور ہے مگر موسیٰ سوامی نے کیا ساتھ دینا سوامیر ہر جو لایہود ہے مجھے بیوہ کیا گا بیوہ کس کو بولتے ہیں مگر ملی کی زبان سے جو مصروب کی زبان سے جملے نکلتے ہیں جملے کو سمجھنا کہ کیا بولتے ہیں یہ لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں یہ بولتے ہیں شعور کو بولتے ہیں شعور کو بولتے ہیں گرانت بانتا ہے اب اگر انگلیس کا کوئی گرانت ڈیشنری ہو تو جو ڈیشنری میں لکھا ہے اس کو مانتے ہیں کیلئے مانتے ہیں بلو گرانت کو کوئی بھی مانتا اگر نہیں ہے نہیں مانون ہے تو ہمارے بازے صاحب سے پوچھ لیا انگلیس کے کیچر ہے پوچھ لیا آپ ان سے گرانت کو چارنگیئے اسکول میں پڑا رہے ہو یا دوسرے اسکول میں پڑا رہے ہو گرانت نہیں چھوڑا گرانت میں سمجھ بھی اور دکشنری میں جو انفاظ دیتی ہے گرانت کوئی انفاظ دیتا ہے جب دکشنری اٹھا کر کے میں نے دیکھا ہے آنسو جنگیئے اس میں خابت جو ہے خابت جو ہے یہ مخفف ہے خداوند کا مخفف سمجھتے ہیں جیسے نظام دیکھو انگلیس لفظ ہے ای آئی انگلیس کی اسپیرن کیا آتی ہے ای این جی ای آئی ایس ایچ انگلیس آتی اس کو یہ مخفف لکھا جائے تو ای این جی لکھتے ہیں انگلیس لکھتے ہیں لیس ای یعنی ایلیش کا مخفف یعنی شورٹ کیا آتا ہے ای این جی ایسے ہی جب آپ القانوس محرک دیکھیں گے تو خابت جو ہے یا کس کا مخفف ہے خداوند کا کس کا مخفف ہے یعنی خداوند کا شورٹ فارم کیا ہے خابت اس کا معنی نفع ہوا ہے القانوس الجدیب میں مالی اس کا معنی کیا نفع ہوا ہے مالی امانہ جا ہوگا موسیٰ فارم نے ایک زمان سے کیا بات لگی میرا خابت یعنی میرا مالی حیجن لا یمون یعنی زندہ امامی والا دی یہ تو مالی ہوگا یہ مالی سمجھ گیا گیا دوسرا مجھے دیوہ کیا جاتا ہے دیوہ کا معنی قانوس میں جا کر دیکھیں یہ تو اکیئرہ کیا معنی ہے اکیئرہ اے دنیا والو میرا جو مالی ہے اللہ وہ تو ایسا سندہ سے جو کمی نہیں ملے گا تو مجھے بازار سے لاکر مسجد میں چھوڑا کیا ہے یعنی مجھے اکیئرہ چھوڑا ہے اے میرا مالک تو وہ ہے جو سندگی میں مجھے کمی اکیئرہ نہیں چھوڑا یہ مرسوس کی زمان کو یہ کٹ بجیئے سمجھیں گے دو تکے کی مولوی ذاکر بکاؤ ملی وہ کھوڑا ہے جس کی زمان میں خدا بلتا ہے ملے وہ ایس بخائی کی پڑھ لیتے یہ بات کو نیازت سے اللہ اپنا قریب کر لیتا ہے پڑھ لیتے میں تم سمجھ کے لیتے میں بلائیت کسی کہتے ہیں بہت ساری ایسی بات ہیں جو سمجھ کسی لیے بلتا ہوں کہ ایک عالم مرک یا عالم اچھے عالم سے پوچھنا ہے گوگل گاریت سے نہیں پوچھنا ورنہ گوگل گاریت تمہارے کو گوگل بنا رہا تھا سمجھتے ہیں اسی لیے تو بلائیت بات آگئی اس پہ مسلمیت میں تمہیں پڑھ لیتا ہے تو ایسے دیوی ولیت میں ہو سیاست یعنی جن کا مطام یہ وہ تو انکیٹی ملائیت سے بھی بہت ساری گوزی آزم اور ایسے ہی نہیں گوزی آزم سن پانچ سو بھیجری ملائیت چار سو اسی بھیجری میں ہوں کی ملائیت نہیں 470 470 بھیجری میں ہوں کی ملائیت حضرت گوزی آزم کی بات آگا چار سو سنتی ہجری میں ہوں کی ملائیت چار سو سنتی سے پہلے جتنے بھی ملائیت اور چار سو سنتی کے بعد پیامت کے جتنے بھی ملائیت سب کے سمدار پر قلقہ دیتے ہیں اور ایسی ویسی بلایت نہیں ہیں ان کی بلایت کی خشکہ میں خود حضرت حضور قریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا دیا اور فقط ایر بھی اپنے تمام صحابہ دلے کر بیرادت جوا حضرت فاطمہ اندرز ایر کے پر تشریف بڑھائے اور لاکر کے یہ بات نہ سکی تھی کہ ایر فاطمہ تیرے حد ایسا آگردہ پیدا ہونے والا ہے کہ جس طرح میں نبیوں پہ احسن کو اسی طرح یہ والیوں پہ سے چھتا ہوں وہ میں اپنے قلقہ دیتی ہیں ان کے نارک کی بات چلتی تھی تو ہمیشہ کیا کرتے تھے واقعہ ان کا یہ مشہور ہے ایک واقعہ تم نے ذکر کر دو ان کا اس کے بعد میں ان کی پھر ان کی پھوپی مگر رہتا کہ جنہوں نے سیاست کی ذات جلدی سے آؤں بہت میں اجازت نے نہیں دیتا ہے مگر ہاں ایک بات زیانہ میں رہنا کہ آج جو آئے ہیں آج لے ادوار کیا آپ کو ضرورا ہے کہ وہ اس میں یہ سیرت چلے لیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت بسا رہے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کر کے آئے تاکہ آپ کو معلوم لوگوں کے مہام میں توسیت کیا چیز ہوگی ایسانی کہ آپ آئے پھر مزا نہیں آئے گا ایک چھوڑنے میں کو دوسرا میں پاڑ میں پاڑ میں رکھنے چلتے گا انشاءاللہ ان کے بارے میں یعنی ان کے بارے میں حضرت عبداللہ سومعین رحمتاللہ عطال رہے جو حضرت عبداللہ سومعین احمد اللہ رکھا رہا ہے کہ کچھ اراغ نہ دو یعنی جو چاہنے والے دو ایک اجازتی کافلے کے ساتھ سمرکند جا رہے تھے سمرکندوں کو خارا جو نہیں نا دی جدہ کبول کی کا نام ہے سمرکند جا رہے تھے کہ ایک جنگل میں پہنچے ہو تو اچاند ان لوگوں کو داموں نے گھیر دیا نوٹنے کے لیے کیا جاتی ہے گھیر دیا ان میں سے ایک مرید ہے حضرت کا جو ایک مرید ہے اس کی زبان سے بے اختیار اس نے دیوے اعادہ نہیں رکھا تھا کہ میں حضرت عبداللہ سو مہی کو اکان نہیں رکھا بس ذہن چلا گیا تصمور چلا گیا صرف تصمور سو مجھ بے اختیار تو مطلب کیا ہو سو مجھ تصمور سو مجھا نکل گیا کہ مجھے داموں نے کیا رکھیا ہے گھیر دیا ہے مائی مطلب کی جی جیسے ہی نکلا فرماتے ہیں کہ دیکھتے کیا نہیں کہ وہ جنگل میں حضرت عبداللہ سو مہی حاضر حضرت عبداللہ سو مہی حاضر ہے اور کیا کہہ رہے ہیں مطلب کی رہے ہیں کہ ہمارا اندرہ پاک ہے بیائی ہے اے دھوڑ سوال مجھ سے دور ہو جاؤ مجھ سے دور ہو جاؤ فرماتے ہیں عبداللہ تصویر کہ ان ڈاکھوں نے جیسے ہی یہ آس سنی وہ کیا بھاگ رہے ہیں وہ کیا بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں ان کی موڑیوں میں جب اٹھا کر نظر دیکھا کوئی موجود نہیں کوئی موجود نہیں وہ لوگ سوچ پر پڑھ گئے کہا ہے یہ تو آباس ہمارے شہرکی ہیں کوئی موجود نہیں ہے کچھ دن وہاں سے جانے کے بعد جیلال موجود جیلال جب پہجے تو وہاں یہ واضح ذکر کیا کہ ایسی ایسی بات ہے ہمیں داکھوں نے گھیر لیا تھا لیکن عبداللہ سومعیل عبداللہ کی پارالے کو ہم نے بکارا تو آدھر کے مدد کر دیا تو وہاں پر جتنے بھی لوگ مٹھے تھے انہوں نے کہا قسم بخورا کی میری آنکھوں کے سامنے اس وقت عبداللہ سومعیل موجود تھے غائل ہی نہیں تھے یا پھر غائل ہی نہیں تھے مطلب کیا ایک جگہ اللہ کا والی رہتا ہے اور اللہ کی دیو ہوئی قدرت سے بس چلے بھی موجود 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 ہی جب آلہ ہے اس پر اعتراف نہیں کرنا یہ کون اعتراف کتا جاہی کرتا یہ کیسا اعتراف کرتا یہ چلے لیکن خالی ہو جاتا نا یہ تیری عبداللہ تیرے جیسے نعباد انسان خالی ہو جاتے اللہ نے جسے آئیتیں تکہیر رکھ کر کے بات کر دیا ہے پاک جاہاں گے یہ زیادہ بات کوئی بھی اگر ایساں گولے گا اتائی بولنا ناپاک انسان خالی رہ جاتا پاک جو رہتا ہے اللہ نے آئیتیں تکہیر کر کے قیامت پر جس کو اللہ پاک کر دے اس کی باقیت کا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جنرل بھی اگر تجھے یہ کی تو ان کے انشاء ہو کے لئے یہ زیادہ بات اسی لیے ہم سلسلے والے کیا ہے سلسلے والے ہنپاک کرتے ہیں کہ ہم قادری میں ناشدندی ہے صوربندی ہے اشرفی ہے حسری ہے آدلی ہے چشتی ہے جوڑھیں سلسلے سے جڑنا ہوں تمہارا بیورا پاک کر دیا ہے لیکن ایسے سلسلے کے نام پہ جو اپنی دکھانے چلا رہے ہیں ان سے نہیں جڑنا اصلے سلسلے والے سے جن کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آیا سمجھ لینا یہ تو بات ہوگی حضرت عبداللہ سنی کا مطبع وہ مقام کتنا افراد ہے کہ ایک جگہ یہاں بھی ہوا اپنے محیطوں ابداع پر چل رہے ہیں یہ ان کے نام کا مطبع ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جن کا خاندار اتنا عالی ہوگا وہ عمران جیسے پیدا ہوگا کیسا پیدا ہوگا ایک بات جیسے مثال کی طور پر آپ اپنا بچہ پیدا تھا اور سب سے مبارک پانی کون سے سمجھتے ہیں زمزم وہ بھی سمجھتے ہیں آپ اس شیفا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کوئے سے پیا تھا اس پانی کو بھی مبارک سمجھتے ہیں یہ تو فرشتوں سے مصبت ہے یہ تو کیا ہے یہ کچھ نہ کچھ تو برگت کیوں اب صلاح بتاؤ آپ اس سمجھتے ہیں آپ اس سمجھتے ہیں آپ اس سمجھتے ہیں کہ حضرت حالیہ ہیں حضرت اسماعی ہیں حضرت حالیہ حضرت جیوہی ہیں تینوں ہیں تو ان کا پینک کراؤن کی بجیل سے وہ پانی افسر ہوا ہے پینک کراؤنے جب آپ تیکھیں گے کہ یہ تینوں ہیں ایک تو فرشتوں کا صلاح اور ایک حضرت 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 عبرانی صلاح و صلاح و حلیلاللہ کی بھی جن کا شوہر بھی نہیں اور جن کا بیٹا بھی نہیں اور خود ولیہ ولیہ تو پینک کراؤن کی وجہ سے اس کو اثر کراتی ہے تو مطلب یہ بہت پینک کراؤن کا حصل بہت پانی ہے نانا ولیہ نانا ولیہ اب فجیاء ہو حضرت شہر اب سو خاجر چینا نہیں رہے ہوئے تو ولیزوان کی اپی کا نام سینا آئیشہ ہے کیا نام ہے سینا آئیشہ ہے اور آپ کی قلنیت جو ہے امی محمد ہے سینا آئیشہ کی قلنیت جو ہے یا حضرت بہت سے آسکر کی کوئی گنا سینا آئیشہ ان کی قلنیت جو ہے امی محمد ہے اور ان کے لائے میں کہا گیا ہے کہ آپ آبیدہ آرفہ ساڑیدہ آنپاس کئیسے پانپاس آنپی یہ ان کا باقی ہے میں کیا جاتا ہے ان کا محمد حضرت کہ لوگوں کو جب پریشانی آنے کیا تو لوگ کسی اور کے پاس نہیں آتے تھے ان کے پاس جا کرتے تھے کہ آپ دعا کرتے ہیں اللہ ان کی پریشانیوں پور کی دعا سے بھوک کرتے ہیں ایک محمد کا قوانیہ یہ ہوا کہ بہتر یہ جیران میں بارش کو تک پڑا جائے بارش نہیں ہو رہی تھی لوگ ان کے پاس گئے اور جانے کی مات کہا کہ ہمارے مالدار آپ دعا کرتے ہیں حضرت شیف کہ دس سال تک حضرت عبداللہ سومین عبداللہ تعالیٰ کی بارکار جیسے ہی حضرت ابو سانے کو دیکھا تو کہا کہ یہ وہی عطا ایک بندہ رکھتا ہے اس کو میں سب پوچھ اکا کرتا تو کہا کہا چھیک ہے میں تجھے مام عبداللہ لیکن دس سال تک تجھے باپ کی کردی بڑھیں بی کے باڑی کھنی ہوگی کہا چھیک ہے بی کے باڑی کھنے دس سال کے بعد پھر کہا گئے حضرت دیر عبداللہ سومنے عبداللہ تعالیٰ کی بارکار پر کہا دس سال ہوگے کہا میں اکیم عبداللہ اور دو سال حلیم اور دو سال دو سال جب ہوگے کہا یہ شرط اور ہے ماں کہا کیا کہا میری ایک بیٹی جو زمان سے بھنگی ہے آنکھوں سے اتھین ہے پیر سے بھنگی ہے ماں تُسے لُڑی ہے اس سے شادید لگی کہا یہ بھی منظور یہ بھی منظور اللہ بھول پر جب شادید ہوگئے یہ نکاح ہوگیا جب رات کو گئے تو دیکھا کہ ایک حسیب و چبیل خوبصورت دوشیدہ ہے وہ تھاٹ کر آئے اور آگر کہ صبح جوات حضرت عبداللہ سومی سے جیسے ہی کہنے والے تھے حضرت عبداللہ سومی نے ان کے دل کی دھڑکت تو سمجھ لیا کہ کیا آگر کہنے والے انہوں نے کہا اے حضرت عبداللہ سومی سے تو جو بار آگ سکر رات تھا میں نے جو اپنی بیٹی کے لیے کہا تو بات بھی ملہا کہا کیا زبان کام سے بہری ہے وہ یہ کہ کبھی اس نے غرق اقواز نہیں سنے زبان سے دنگی کا مطلب کبھی انہوں نے غرق بیائی نہیں کی آنکھ سے اندھی کا مطلب کبھی انہوں نے غیر میکن کی طرح نکال نہیں کیا یہ سارے کے سارے جو ہے یہ بلکل ایسے ہی ہیں اللہ عنہ کا کبھی رہا حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ 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 کا مقام ہو ہے کہ ایک سید کی وجہ سے بار ساندھ تک ایک بار کی اور یہ صرف ہے نگے باری نہیں تھی ان کو تو برائیت کا مقام ملاتا ہے سب سے وہی چیز کی اہلیے برائیت کا مقام آتا تھا راستہ منا دیتا ہے ہینا منا دیتا ہے تو باپ ایسا ہو ماری زی ہو بھوپی ایسی ہو نانا بیسا ہو تو اب تو اس گھر میں جو مچہ ہوگا اس بچے کا مقام کیا ہوگا ایسا مقام ہوگا اس کا مقام یہ ہوگا کہ حضرت عبداللہ 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 حضرت عبداللہ خلافہ راکھوں کے مالکی بارے ورہا ہے بیان کہ ان کا مقام بہت تھا کہ جب تک وہ بہت رہے کبھی بھی انہوں نے خلافہ شرائع کوئی کام نہیں کیا خلافہ شرائع کوئی کام نہیں کیا حضرت عبداللہ عبداللہ کہ جن کا مقام حضرت عبداللہ خید فاطمہ تو یہ ان کے خانداری اثر و حصوب کا نام خانداری اثر جن کے آبا اور استاذ اتنے مطبع رکھ ہیں شان رہے صاحب قرامت صاحب برائیت صاحب مارفت صاحب زورد و کمراہ تو اب اس گھر میں جب بچہ خیلات ہوتا ہے تو اس بچے گنام حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ انشاءاللہ اب اگرے دوار سے شیخ عبداللقادل جیلانی ہے لیکن امیروں نے اس وقت کے نصب کیونکہ وقت بہت زیادہ ہوئے آپ کا ذکر کرو گا ایک برائیت بار بھی ریسا جنہا جائے گا بس یہی بتانے کا حضرت مسلمان کہ برائیت جو میں برائیت یہ کسی خفاق کے گھر کی چاہیر کا نامی ہے برائیت جو میں اللہ تعالی آقا کرتا ہے اور اس کو سمجھنے کے لئے ایک عالم ہونا ضروری ہے ولی کو سمجھنے کے لئے ایک عالم ہونا ضروری ہے کوئی آپ انسان ایک ولی کو نہیں سمجھلتا وہی انسان ولیوں کو گالی دیتا ہے جسی انسان کے پاس نہ ایک کو ہوتا ہے نہ تقوی ہوتا ہے صرف اور صرف جاندہ ہوتا ہے بس مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم تمام ہو وہ سے آخر مدی اللہ کارا ہم کو کے سب میں کوئیر میں ہماری خشش پرمائے ہماری ایمان کی حفاظت پرمائے ربانہ اللہ 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 اللہ